اسلام علیکم میں ہوں شیزا شیزادی ویلی شیف کچن کی طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ حمد و اللہ میں بیٹی بلکل ٹھیک ہوں اور ویلی شیف کچن کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور آج میں آپ کے لیے لے کی آئی ہوں بہت سپیشل اور بہت مزے کی جو موچے بہت سبزیوں میں پساند ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیملا مرچ چکن شیئر کرنے والی ہوں آج میں شیملا مرچ گوست بنائیں گے اور بہت جلدی چٹ پٹ میں اور بہت تیسٹی طریقے سے تو امید کرتی ہوں آپ کو بہت پساند آئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ بلکل فری آف کسٹ ہے تو آپ بلکل بھی بریشان ہوئیے گا اس کو کلک کرتے وقت اور آئیے چلتے ہوں ہم سٹارٹ کرتے ہیں شیملا مرچ لیا ہے میں نے ایک پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ ہے تین پاؤ اور یہ میں نے لیا ہے ایک میں نے بڑا ٹماٹر لیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون میں نے چار ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ادرک لسنر ہری مرچ کے پیسٹ اور ایک بڑا میں نے پیاس ٹیر اس کو میں نے بریپ ٹیپ لمبالاما چھوک کر لیا ہے اور آدھا کلو میرے پاس چکن ہے چکن مرے پاس زیادہ ہے لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ چکن نہ ہو تو آپ ایک پاؤ جیتنی آپ شیملا مرچ لے رہے ہیں اپنا بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پیاسو کو براؤن کریں گے تو سب سے پہلے میں نے ایک رائی لیا ہے اس کے اندر میں دو بڑے چمچ اس کو میں گروپ کروں گی یہ گروپ موچک ہے اب میں اس کے اندر پیٹنی بیاد ایڈ کروں اور لائٹ براؤن اس کو میں براؤن گی یہ گروپ موچک ہے میں اس کو لائٹ براؤن کروں گی پیاس براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر چکن ہے اور اس کو میں مزید خیز کبسپون لال چلی لال میرچ آف ٹی بل سپون حلوی چھوٹا ٹی بل سپون میں اس میں دار دیوں کالی مرچ آف ٹی بل سپون گرم مصالہ ایک ٹی بل سپون مکمہ آف ٹی بل سپون زیڑا خوشکہ دنیا آف ٹی بل سپون اور میں اس کو اچھے سپائی کروں گے اور ساتھ میں اس کے میں پانی آئٹ کروں گی اور کور کرنے سے پہلے میں اس میں ہارڈ ٹی بل سپون پرائی مصالہ آئٹ کروں گی اور اس کو میں ایک دفعہ مکس کرنے کے بعد پکنے کے لئے رکھتا ہوں چکن جو ہمیں بل سپون آب ہی دیکھیں ہماری بلے گے کتنے اچھے سو بلے ہوگی اور اب میں اس کے اندر شملا میچ کروں اور یہ تو پوہ جلدی غلط ہوتی ہے اور ہم اب پانی آئٹنے بھی کریں گے ہاں یہ چندے ہم دیکھتے ہیں شملا مر کا کیا فیلیشن ہے تو ہمارا جو چکن اور شملا مر کا دو سوی آئٹی ہو سکتا ہے اب ہم اس کی اچھے سے بنائے کریں گے ہمیں بنائی ہو چکی ہے میں اس کے اندر دلیاں اٹ کروں گے اور اس کو نسکر کے اس کی اچھے اب میں اس کو رشاو کرتی گا تو آج کی ہماری شملا مرش بوش بلکل تیار ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں شیدہ شیدہ دی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اور ویلی شیف کچن کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اپنے اور جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں